یہاں پر آج بنگلہ دیش کا نیشنل ڈے منایا جا رہا ہے ففٹی سیکنڈ نیشنل ڈے ہر سال یہ اپنا نیشنل ڈے مناتے ہیں ظاہر ہے جب بنگلہ دیش پاکستان سے علیہ دا ہوا جی جی ویلکومنگ جو پکچرز ہیں وہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں شیخ مجیب الرحمن اور حسینہ واجد ہے میرے خیال سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان ہم امید کرتے ہیں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائی کرتے ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے بہت ہی اہام ویڈیو ہے انٹرسٹنگ ویڈیو ہے کافی دنوں سے یہ میرے پاس ویڈیو تھی لیکن آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا اس کے لیے ویری سوری لیکن جناب یہ ویڈیو ہے کہ بنگلہ دیش کا جو انڈرپینڈنس ڈے ہے جو پاکستان میں سکوت اڈھاکا کے نام سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور بنگلہ دیش میں انڈرپینڈنس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس کی یہ ویڈیو ہے کس طرح سے بنگلہ دیش کا یہ جو ازادی کا دن ہے انڈرپینڈنس ڈے ہے وہ پاکستان کے میریٹ ہوتل اسلام آباد نے کس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کس طرح سے اس میں گیسٹ آ رہے ہیں اور کون کون سے اس میں مہمانوں کو مدو کیا گیا بھولایا گیا اور اس میں کون کون سی ڈشز کلچرل فوڈ کیا تھی اور کیسے اس کو سیلیبریٹ پاکستان میں کیا جاتا ہے یہ بڑی انہونی ہے جو آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے آپ بھی سرپرائز ملے گا کوئی یعنی شوکٹ ہو جائیں گے خیر یہ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے ہمارے دوست ہیں چودری عثمان صاحب انہوں نے یہ ایک ویلوگ بنایا ہے وہ سینئر جنرلسٹ ہیں پاکستان کے اور کس طرح سے اس نے جناب جا کے اسلام آباد کا جو میریٹ ہوتل ہے اس میں جا کے وہ سارے کے سارے وہ اپنے کیمرے میں انہوں نے قید کر لیے ہیں موبائل میں اور ویلوگ بنایا ہے اس میں ایک مفتی عبدالکوی صاحب بھی ہے ہم نے اسی بات یعنی مفتی عبدالکوی کا یہ ویلوگ دیکھا پھر اس میں جس طرح سے وہ آئے پھر ہم نے فوری ایک ویڈیو بھی ان سے دی مطلب انٹرگیو کیا اور انہوں نے بھی بتایا پھر کہ میری بنگلہ دیشن بڑی فین پالوینگ ہے مجھے بڑے وہ لوگ مجھے بڑا پیار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں دو سے تین بار اسلام آباد سے ڈھاکہ چلا گیا ہوں اور ڈھاکہ میں لوگ ہمیں بہت پیار کرتے ہیں اور وہاں بہت زیادہ اردو کو سمجھا جاتا ہے سنا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں پر جا کے بڑی تقریریں کی ہیں مفتی عبدالکوی اسی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیو بھی میں ایک چھوٹا سا کلپ چلا دوں کہ میں نے بھی ان سے انٹرویو کیا تھا اور خیر پہلے ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو بنگلہ دیش کا انڈپینڈنس ڈے ہے وہ پاکستان میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے جو ان کے سفیر ہیں کمیشنرز ہیں اور دگر جو گیسٹ ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا اور کس طرح سے شیخ حسینہ پھر شیخ مجیب الرحمان پھر ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں بنگلہ دیش کے ان کی جو تصویر ہیں وہ لگائی گئی ہیں اور خیر چلیں جی ویڈیو دیکھتے ہیں ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے سب سے پہلے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں 321 اور آج ہم میریٹ اسلام آباد میں موجود ہیں یہاں پر آج بنگلہ دیش کا نیشنل ڈے منایا جا رہا ہے 52 ڈے ہر سال یہ اپنا نیشنل ڈے مناتے ہیں تو اس کے بعد سے اب تک 52 ڈے گزر چکے ہیں ہم سکوتر ڈاکا مناتے ہیں بنگلہ دیش والے اپنا انڈپینڈنس ڈے مناتے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں ان کے جو آہ کھانے ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں پر جو گیسٹ آئیں گے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے ان کا کلچر جو آہ ہمیں یہاں پر نظر آیا ہم آپ کو دکھائیں گے تو آل کے اندر چلتے ہیں یہ دیکھو بنگلہ دیشی فلیگ لگی ہیں انہیں یہ اسلام آباد کا مریٹ ہوتل ہے یہ جی ویلکمنگ جو پکچرز ہیں وہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں شیخ مجیب الرحمن اور حسینہ واجد ہے میرے خیال سے بنگالی زبان میں لکھا ہوا ہے اور محمد شہاب الدین محمد شہاب الدین یہ جو مجودہ صدر ہے وہ ان کی تصویریں یہاں پر لکھائیں ہیں لکھا ہوا ہے 50 سیکنڈ انیورسٹری آب دی انڈپینڈنس بھی لگے ہیں بنگلہ دیش آئیت ویشن اسلام آباد یہ حال ہے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں محمد جو ہیں وہ کھانا کھارے تو ہم آپ کو کھانے کی طرف لے کر چلتے ہیں یہاں پر بنگلہ دیش کا ہر سال ہم آتے ہیں بنگلہ دیش کے جو نیشنل فوڈ ہیں جو وہاں کے مقامی کھانے ہیں وہ بھی یہاں پر بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں یہ اس طرح کھانا چل رہے ہیں یہ ہمارے دوست اسمان کرنجوہر سر آپ سے بات کریں کرنجوہر ہے یہ ہے یہ پرسنیلٹی ہے کیسا لگا دی آپ کو بگلہ دیش دے آج کھا جائے دیش کرنجوہر کو دیکھ موکچنگ کھا فیسا وہ اس طرف کھڑے چاہتے ہیں اسمان نے دون لی ہے ابھی ہم ہو چکے اسمان کے دارالخومت اسلام آباد میں بنگالی نیشنل ڈے منایا جا رہا ہے 50 سیکنڈ نیشنل ڈے ہے یہ بنگلہ دیش کی کھانے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیلیڈ ہے اور ابھی میں آپ کو جو بنگلہ دیش کے کھانے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی پران ڈوپی آزا ہوم ککٹ بنگلہ دیش یہ ختم ہو چکے ہیں بیٹکی فش بٹن چنا ڈال یہ بنگلہ دیش کی خاص ڈشش ہے بنگالی کچوری یہ چاول تھے بہت مزے کے تھے خیچوری خیچوری یہ بیف تھے بلیک اس کو فرائی کیا ہوا تھا کالا بھونہ یہ پھر جو باکی کھانے یہ تقریباً اس طرح بنگالی سپیشل نہیں تھے لیکن یہ جو میں نے آپ کو پہلے کھانے دکھائے یہ بنگلہ دیش کے سپیشل تھے ابھی سکویٹ کی طرف آتے ہیں یہ جو یہ جو یہ جو یہ جو راسگلے ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ پھگلا دیش شکل یہ سر کیا ہے یہ ہی تو میں نے سپارڈی جیو راسگلے نہیں یہ تو چم چم ہے چم 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 گولگول ہوتی ہے پندیا ویش کی اس گلے اس شیرے میں ہوتے ہیں اچھا اچھا یہ اس کا بدر ٹاچ دیا گیا تو یہ ہی سے کام جلے ہیں یہ سر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کھایا میں بھگلا دیش کے راسگلے میں نے بنگلی اچھا بنگلہ سے اچھا وہ شیرے میں ہوتے ہیں یہ رہے یہ یہ کھانا پوری کی ہے نہیں اچھی کھانا پوری کی اچھی کھانا پوری کی اس پہ اور یہ جو ڈیشیں ہیں یہ باقی تو میرا خیال کامن ہے یہ جلیبی تو کامن جلیبی وہاں بہت ہوتی ہے اچھا جلیبی سپیشل ہے اور اگر آپ نے کھانا کھایا ہے تو کالا گوشت کالا گوشت کالا گوشت اچھلی اس کا نام ہے گرو گوشت 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 بڑی جلدی ختم ہو گیا تھا میرے خود بناتے ہیں ہاں وہ میں جنرلسٹوں میرا اپنا مجھول کانا لیا مکتی پلکاوی صاحب مکتی پلکاوی صاحب مجھول ہے بھنگلہ دیش کے ڈے پر مکتی صاحب بھنگلہ دیش پاکستان بھنگلہ دیش تو بھی برزہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے بڑی شاندار ویڈیو تھی کس طرح سے بھنگلہ دیش کا جو انڈیپینڈنٹس ڈے اور وہ پاکستان میں نیشنل ڈے کس طرح سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ جو اسلام آباد ہے وہ کیپیٹل ہے پاکستان کا جس طرح سے ڈھاکا بنگلہ دیش کا ہے تو اس میں میریٹ ہوتل ہے اس میں کس طرح سے ایک بڑے لیول پر انعقاد کیا گیا اور وہ ایک اجلاس تھا یا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سمینار تھا بہت بڑا جس میں آپ نے دیکھا کہ وہ وہاں پر رکھا گیا اور لوگوں کو دعوت دی گئی انوائٹ کیا گیا مہمانوں کو اور پھر اس میں آپ نے دیکھا کہ لوکل فورز بھی تھی پھر بنگلہ دیش کی ٹریڈیشنل فش بھی تھی وہاں دیکھنے کو ملی پھر وہاں پر گوشت کالا گوشت کی بات ہوئی چمچم کی بات ہوئی جلے بھی دیکھنے کو ملی یعنی بنگلہ دیش کی وہ تمام ڈشز وہاں پر موجود تھی جو وہاں پر پسند کیا جاتا ہے آپ کو اس کو کھایا جاتا ہے تو خیر بڑی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی آپ کو یہ کیسے لگی اس کے بارے میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ